بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک اور مزیدار سی بریانی کی ریسیپی کے ساتھ اگین آپ کے خدمت میں حاضر ہوں مٹن کی بہت ہی مزیدار سی تہہ والی بریانی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں آج آپ سب کے لیے اور یہ بہت ہی جھٹ پٹ سے اور بہت ہی مزیدار بن کر ریڈی ہوتی ہے اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اور مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دیا کیجئے یہ دیکھئے بلکل دے کی بریانی جیسی لگ رہی ہیں اور یہ بہت ہی کھانے میں بھی مزیدار بنی ہے تو ویڈیو کو اسکیپ مت کیجئے گا تو چلیے بنانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ مزیدار سی بریانی کی ریسیپی سب سے پہلے ایک پین میں شامل کر رہی ہوں ایک کپ کوکنگ آئل اس میں ڈال دی ہیں چار ادد سلائسز میں کٹ کیوی پیاز ہیں اور اس کو ہم لائٹ گولڈن ہونے تک کر لیں گے فرائے پیازوں کا کلر چینج ہو چکا تھا اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں واش کیاوا آدھا کلو متن اور میں نے یہ مکس گوشت لیا ہے ہڈیوں کے ساتھ کیونکہ ہڈیوں والے گوشت سے چاول بہت ہی مزید کے بنتے ہیں اور ان میں ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے ان کو کر لیں گے پیازوں کی ساتھ اچھے سفرائے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں چطن سابت مسالے سب سے پہلے ڈالا ہے پلاو پتہ چار ادد زیرا لیا ہے سابت ون ٹی سپون بڑی الائچی لی ہے چار ادد بادیان کے پھول لیے ہیں بریانی پھول جسے کہتے ہیں چھ ادد اور جاویتری لی ہے دو ادد ساتھ میں اس میں ڈال دی ہیں سابت کالے مرچیں دس ادد ہری الائچی چار ادد لونگ لی ہے دس ادد ان تمام چیزوں کو مٹن کے ساتھ ہی اچھے سے کر لیں گے فرائے مٹن کو فرائے ہوتے ہوئے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو چکے تھے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں تین ادد چاپ کیے ہوئے ٹیمارٹر اور بس اس کو اس طرح سے مٹن پہ پھیلا دیں گے اور لیٹ کو کر دیں گے کور تقریباً پانچ منٹ تک جب تک تمام چیزوں سے سافٹ ہو جائے یہ دیکھئے سٹیم میں تمام چیزوں سے بہت اچھے کوک ہو چکے ہیں اب بس اس کو ہم کر لیں گے میکس اور ساتھ ساتھ مسالے کو ہم بھونتے جائیں گے جس سے کہ تمام چیزوں سے بھی سافٹ ہو جائیں گے اب میں اس میں شامل کروں گی چند مسالے سب سے بہلے میں نے ڈالا ہے 1 تیبل سپون دھنیا پاوڈر جس کو میں نے کرش کر لیا تھا 1 تی سپون لال مرچیں نمک لیا ہے 1 تیبل سپون کٹیوی لال مرچیں 1 تی سپون اور 1 تیبل سپون میں یوز کر رہی ہوں بریانی مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں بس ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کا اچھے سے مسالہ ہم نے بھون کر ریڈی کر لینا ہے بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے گھر کے مسالوں سے بنائیے مزیدار بنائیے اب ہم نے اس میں شامل کیا ہے 4 گلاس پانی اور لیٹ کو کور کر کے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے جب تک گوشت اچھے سے گل جائے چلتے ہیں نیکس ٹیپ پہ پین میں میں نے رکھا تھا پانی گرم ہونے کے لیے اس میں میں نے ڈال دی ہیں تین گلاس چاول پانی میں میں نے چند سابت گرم مسالے شامل کیے تھے بڑی لائچی لانگ اور دارچینی اسٹک اور اس کو ہم نے چاولوں کو با لینا ہے تقریباً 10 منٹ کے لیے جب تک یہ دو کنی جو ہے کوک ہو جائے یہ دیکھئے تھوڑا سا چاول سوفٹ ہو چکا ہے بس ہم نے تھوڑا کھڑا کھڑا رکھنا ہے اب اس کا پانی ہم نے تمام نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ لینا ہے سٹینر میں یہ بلکل ریڈی ہے کوشت ہمارا بہت اچھے سے بھون چکا ہے اور یہ بلکل پرفیکٹلی گل چکا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک کب دہی اور دہی کے ساتھ ہم نے اس کو اگین سے بھون لینا ہے ہائی ہیٹ پہ مٹن بلکل اچھے سے بھون چکا تھا میں نے اس میں شامل کیے ہیں ڈرائے آلو بخارے جو کہ بریانی کے لیے بہت ہی میری ساتھ میں میں اس میں ڈال رہی ہوں چاپ کیوی ہری مرچیں چاپ کیاوہ پودینہ چاپ کیاوہ دھنیا اور لیمن کے سلائسز اب ہم نے اس کے اوپر تہہ لگا دینی ہے تمام چاولوں کی جس کو ہم نے بوائل کیا تھا تمام چاولوں کو گوشت کے اوپر اچھے سے ہم نے پھیلا دینا ہے اور اوپر سے اگین میں اس میں ہرہ دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں ڈالوں گی ہف کب جتنا آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے اور ہیٹ کو جو ہے ہم بلکل لو پہ رکھیں گے اور اسٹیم میں چاول جو ہے بہت اچھے سے کوک ہو جائیں گے ساتھ میں میں رکھ رہی ہوں ہوں لیمن کے سلائسز اور اوپر سے ہم ڈالیں گے فوٹ کلر زردے کا رنگ اس کو میں نے پانی میں حل کر لیا تھا اور تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون جتنا میں اوپر ڈال دوں گی بس اب لیٹ کو کر دیں گے کور اور بیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم پہ رکھنا ہے جب تک رائس اچھے سے کوک ہو جائیں اس میں میں نے ہاف کب پانی ڈال دیا تھا نیچے تاکہ گوشت نیچے لگے نا یہ دیکھیں بیس منٹ ہو چکے ہیں اور چاول ہمارے بہت ہی زبرزت سے دم ہو کر ریڈی ہوئے ہیں بہت ہی کھلا کھلا چاول بنا ہے اور بہت ہی خوشبو والا آپ نے اس عید پہ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت ہی مزیدار سی بریانی بن کر ریڈی ہوئی ہے بریانی بہت ہی مزیدار بن کر ریڈی ہوئی ہے اس عید پہ آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک لازمی شیئر کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا تاکہ آپ کے لئے اسی طرح مزیدار ریسیپیز لے کر آتی رہوں ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں اللہ حافظ